موسیقی حافظ آباد میں بننے والی چیمبر آف کامرس کا بینہ متنازے بند گئی کا بینہ کے صدر اور اگزیکٹیو ممبران حافظ آباد کے رہائشی ہیں نات تاجر صدر کا تعلق منڈی بہاودین سے ہے جس کے خلاف چیمبر آف کامرس کے ممبران نے شیخ بلزار احمد کے ہمراہ پریس کانفرنس کی وزید اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں بیرو چیف عمر سجاد مغل کی اس ریپورٹ میں حافظ آباد میں چیمبر آف کامرس کا بینہ متنازہ بن گئی ایک شخص نے اپنے مفادات کے لیے تاجروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے بننے والی کبینہ کا صدر منڈی بہاودین سے ہے اور وہ جماعت اسلامی کے پلئر فارم سے ایم پی اے کا امیدوار ہے اسی طرح جو اگزیکٹیو کانسل بنائی گئی ہے اس کے ساتھ ممبران کا تعلق پھالیہ منڈی بہاودین اور سرگودہ سے ہے ان کے خلاف حافظ آباد کے تاجر رینما سراپا اتجاج ہیں بھائی جن آج کے حوالے سے جو ہماری ادھر پیس کانفرس ہوئی ہے اس میں ہم نے اپنے تاجر بھائیوں کو یہ بتایا ہے کہ جو یہ نئی حافظ آباد چیمبر آف کامرس کی بارڈی بنی ہے اور یہ جو صدر ہمارے آئے ہیں یہ بالکل فیک ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہے یہ حافظ آباد کے ہیں ہی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ حافظ آباد کی عوام انہی میں سے ہمارے تاجروں میں سے نمہنگ دے آئیں اور جو بھی آئیں ہماری ساراکھوں پہ یہ ہمیں چیمبر کی بارڈی منظور نہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے تاجر حقیقی بھائیوں پر لے کے آئیں گے ہر صورت شیخ گلزار احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کبینہ کا صدر حافظ آباد سے ہونا چاہیے تھا مگر ایک سیاسی شخصیت کو جس کا تعلق حافظ آباد سے نہ ہے اس کو نوازنے کے لیے حافظ آباد کے تاجروں اور فیکٹری مالکان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس خود ساختہ کبینہ کیا علم ہونے پر چیمبر آف کامرس گجرانوالا کے صدر شیخ فیصل نے افتتائی تقریب میں شرکت سے معذرت کر لی ہے تاجر ہر صورت اپنے حقوق کا تحفظ اچھی طرح جانتے ہیں پریس کانفرنس میں شیخ گلزار احمد کے ہمراہ فیکٹری مالکان اور تاجروں کی بڑی تعداد موجود تھی عمر سجاد مغل بیورو چیف سی ایمیر